السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے مہتم حضرات میں آج آپ حضرات کو جو نسخہ بتلاؤں گا دو نسخے بتلاؤں گا ٹھیک ہے؟ تو بہت شاندار نسخے ہیں آپ سے درخواست یہ ہے کہ نسخہ سننے سے پہلے کہ آپ جو ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نسخہ خواتین حضرات کے لیے لیڈیزوں کے لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور لکھر بھی بھیجتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر رونق نہیں ہے ہمارے چہروں پر داگ دھبے ہیں تو ان کو دور کیسا کیا جائے؟ تو اس کے متعلق ہی یہ نسخہ ہے بلکل آسان اور گھر کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کم سے کم بیس ہزار لائک کرنا آپ کو اس ویڈیو کو چونکہ نسخے یہ اتنے شاندار ہیں اور دوسری بات یہ میں چھوٹے چھوٹے نسخے آپ حضرات کو بتلاتا ہوں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بھی بتائیں اگر آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے تو آپ جو ہے بلکل بھی اکرام مسلم پہ عمل نہیں کرتے بھئی اکرام کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی سوچنا دوسرے کی جو ہے ساتھ میں بھلائی کرنا یہ اکرام ہے احترام کرنا اور بھلائی کرنا یعنی کہ اپنے سے زیادہ احترام دوسرے کو کرنا تو اکرام کا مقصد یہ ہے لوگوں کو جو ہے تکلیف سے بچانا ان کو راحت دینا تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں تک ایسی اچھی چیزیں پہنچائیں اگر ہمارا کوئی نسخہ آپ کو پسند نہیں آیا بلکل نہ اس کو شیئر کریں میں کہتا ہوں لائک بھی نہ کریں لیکن جو اچھا لگتا ہے جو اچھا ہے اور سستا ہے اور غریب آدمی بھی اس کو کر سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اس کو تو بھیج سکتے ہیں نا یہ تو ہمارا فرض ہے اور اگر بلکل یہ قسم کھا رکھی ہے دشمنی کی تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ایسا آدمی اپنا آپ بھی فائدہ نہ اٹھائے چلیے خیر بعض خواتین حضرات جو ہیں بعض خواتین لیڈیز وہ عجیب عجیب کریم لگاتی ہیں چہرہ پھر بھی بلکل کلیت نہیں آتا داکھ دھبے رہتے ہیں تو اگر مسلمان ہیں تو میں آپ حضرات کو یہ کہوں گے کہ آپ نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ سبح انشاءاللہ آپ کے چہرے پر جہاں رونکے لوٹائی جائیں گی دوبارہ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا لمبا سزدہ کریں گی جتنا لمبا سزدہ کریں گی آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نکھار آئے گا ٹھیک ہے اب آجائے میں آپ کو جو ہے اس کی دوائی بتاتا ہوں یہ تو میں نے بلکل پھر ہی کر نسخہ بتلایا جو ہمارا فرض ہے تیسری یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کچھ لگانا ہی چاہتی ہیں چہروں پر اپنے چہروں پر لگانا ہی چاہتی ہیں کیونکہ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں لگاتی تو اس کو سکون نہیں ملتا تسلی نہیں ہوتے کہ میں نے چہرے پر کچھ جو ہے لیپا پوتے کیوں نہیں کری تو اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو ہے دودھ لیں اور دودھ کو خوب اُبا لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے ملائے آئے گی ٹھیک ہے جب آپ اس کو اُبال کے رکھ دیں گے دو تین اُبال اس میں دودھ میں آ جائیں گے تو اس کو رکھ دیں گے اور اس پر اوپر جو ہے پھر ملائے آئے گی تو اس ملائے کو آپ کو اتارنا ہے ٹھیک ہے اتارنے کے بعد میں جب وہ ملائے خوشک ہو جائے سوخ جائے یہ نہیں کہ بلکل جب ہی تازی جب وہ خوشک ہو جائے سوخ جائے اس کا دودھ سوخ جائے ملائے گا تو آپ کو جو ہے روٹی لینی ہے باسی روٹی رات کی بچی ہوئی اور اس روٹی کے اوپر کا جو وہ ہوتا باریک سا چھل کا جس کو پاپڑ بولتے ہیں روٹی کے اوپر کا ایک حصہ ہوتا نا باریک سا جس کو پاپڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ حصہ باریک والا حصہ اس کو اوپر سے روٹی کے اوپر سے ہٹانا اور اس ملائی میں مکس کرنا آپ کو بلکل ایسا اس کو مرحم بنانا آپ کو توڑ توڑ باریک کر کے اس میں گرنا اور اس کو ملائی میں گیر کر مکس کرنا بلکل مرحم بنا دینا ٹھیک ہے دودھ نہیں ہونے چاہیے اس میں دودھ کو سکھا لینا پہلے بتا رہا ہوں اور اس کو آپ رات کو لگا کر سوئیں ٹھیک ہے رات کو آپ چہرے پر چہرہ دھو کر اور چہرے پر لگا کر سو جائیں اور صبح کو آپ نیم گرم پانی سے تھنگے پانی سے نہیں نیم گرم پانی سے آپ اپنے چہرے کو ساف کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو تھنڈی ہوا میں نہیں جانا ٹھیک ہے کبھی ایک دم باہر نکل جائیں اپنے چہرہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو کچھ تو فرق لگا ہے ایسا نہیں تو آپ کو اپنے چہرے کو ڈھاپ کے رکھنا یعنی کہ اس کو تھنڈی ہوا نہیں لگنے دینا ٹھیک ہے یہ عمل کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر خود صورتی آئے گی بشرت ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں ٹھیک ہے یہ شرط ضروری ہے اب دوسرا نسخہ دوسرا نسخہ میں نے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا اور یہ معجون ہے اس کو اب ما سکتے ہیں بہت شاندار معجون ہے معجون تو بہت سارے میرے پاس میں لیکن یہ ہے یہ بہت شاندار معجون میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ اسی مہینے کا کھانے کا یہ معجون ہے اگر آپ نے یہ اس مہینے میں کھا لیا یہ صرف ایک کلو معجون پچیس سو روپے گا ہے اگر آپ نے یہ کھا لیا میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سردی کا کھانے کا جنور ہی گئی تو آپ بہت ہی شاندار زندے گزاریں گے یہ اسن دوہزار اکیس ٹھیک ہے اور میں مزاہت تفسیر یہ اس کی جو ہے ڈیٹیل نہیں بتا رہا آپ سمجھدار ہیں اور مجھ سے ورسپ پر میسیج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں دوسرا جو نسخہ ہے وہ قوت کا ہے طاقت کا ہے ٹھیک ہے جو حضرات شادی شدہ ہیں ان کے لیے نسخہ بنا سکتے ہیں میں اس کے جو عجیزہ ہے وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے لکھ رکھا ہے آپ کو گوند لینا گوند گوند ڈھاکا ٹھیک ہے اور گوند کی کر اور پھلی کی کر ٹھیک ہے جی موسلی سیاہ موسلی سفید اور سنبھل کی جڑ ٹھیک ہے جی موسلی کی موسلی لینا سنبھل کی جڑ تال مکھانا اندرجو شیری بہمن سرخ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ددس گرام لینے ہیں آپ کو کتنے لینے بھائی ددس گرام لینے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں اور اس کا سفروب بنا لینا ہے یعنی کہ پوڑر آپ کو بنانا ہے اس کا پوڑر ٹھیک ہے جب پوڑر آپ اس کا بنا لیں تو آپ ایک ڈبے میں پلاسٹیک کا ڈبا ہو یا کانچ کی شیشی ہو اس کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھنا محفوظ کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سال رکھنا اس کو کھانا بھی ہے میں بتا رہا ہوں محفوظ یعنی کہ اس کا اندر رکھنا اور اس کے برابر جتنا آپ کا ددس گرام آپ نے یہ ساری چیزیں لیے بیس بیس گرام لیں ددس گرام لیں پچا پچاس گرام لیں وہ آپ کی مرضی ہے جتنی یہ میں نے مقدار بتائی ہے اتنی مقدار میں آپ اس کے اندر کھانڈ ملا سکتے ہیں کھانڈ سفید جو کھانڈ ہوتی ہے سفید ہوتی ہے کھان ٹھیک ہے وہ آپ اس کے اندر ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے شام کو سوتے وقت یا صوبہ کو فضیر کی نماز کے وقت نہارموں اس کو جو ہے دو چمچ دو چمچ دودھ کے ساتھ میں آپ اس کو لیں دو چمچ لیں اور اگر رات کو لینی ہے تو سوتے وقت جو ہے دو چمچ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پیٹ میں کبز بن جائے اگر آپ کے پیٹ میں کبز بن جائے پیٹ کے اندر جو ہے ایٹھن ہو جائے پیٹ میں کچھ ایسا محسوس رائے کہ کوئی چیز جو ہے گھوم رہی ہے پیڑ کو اکڑ رہی ہے کیونکہ جب طاقتور چیزیں کھاتے ہیں نا تو وہ برداز نہیں ہوتی تو محسوس ہوتا کبھی کمی جس کے پیٹ کمزور ہے اس کو تو کیا کرنا دیکھو میں ایسی ایسی چیزیں بتلا رہا ہوں آپ کو اتنی شاندار شادندار چیزیں بتلا رہا ہوں تو آپ کو آپ کے اوپر بالکل یہ ضروری ہے لازمی ہے کہ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس میں جو ہے نا کم سے کم جزاک اللہ لکھتے ہیں سبحان اللہ بہت بہت شکر دیا اتنا ہی لکھ سکتے ہیں نا انگلی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ اتنا لکھنے میں انگلی خراب نہیں ہوگی گسنے کی نہیں آپ کا کچھ بھی خرص نہیں ہوگا اتنا تو کر سکتے ہیں میرا بھی حوصلہ افضائی ہوگی میری بھی کہ ہاں دیکھو میرے بھائیوں نے جو ہے ماشاءاللہ ویڈیو پسند کریں اور اگر کوئی دکت ہے تو اولد دیں کہ میں یہ ویڈیو میں مجھے یہ نصر کا پسند نہیں ہے سیدھی سی بات ہے لیکن مجھے پتہ چلنے چاہیے کہ میرے بھائی ہندو مسلمان سی کسائے سارے دیکھ رہے ہیں اور ان کے تاثرات کیا ہیں پنجاب کے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں پنجاب کے لوگ بہت زیادہ لکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لکھیں یو پی کے بھی ہریانے کے بھی اور یو کے کے امریکہ کے لندن کے سعودی کے بہت زیادہ لکھتے ہیں آپ بھی لکھیں آپ کا آپ کا زیادہ حق ہے تو اگر پیٹ میں گیس بن جائے قبض بن جائے تو میں آپ حضرات کو بتا دوں ایک آتا ہے قبض ہر رینی میٹ رینی میٹ آتا ہے بیدنات والوں کا وہ لے لیں قبض ہر ٹھیک ہے اس کا فوٹو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ قبض ہر ہے آپ اس کو لیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو نہیں لے سکتے تو پھر وہ جو میں نے ہیڑ پہڑا آملا والی ویڈیو بتائی ہے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکیپسن میں دیا ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اگر پیٹ میں خدا نے خواستہ یہ قبض کی شکایت ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کی جو قبض کی شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا یہ نسخہ طاقت والا بہت طاقت والا نسخہ یہ بہت زبردست اور بالکل زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تو اس کو استعمال کریں اور اگر تھوڑی سی اور طاقت ہے تھوڑی سی اور تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صرف آپ کو یہ ایک ڈبہ مگانا ہے صرف ایک یہ ڈبہ اور آپ کو ہمارے جو ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے اس پر لکھنا ہے اسلام علیکم یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا نام ایڈرس پنکوڈ نمبر موبائل نمبر لکھ کے لکھ دینا ماجون اعزازی چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم بیز دیں گے تو انشاءاللہ کل پھر ملقات ہوگی لیکن جو میں نے ذمہ داری سوپی ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ